اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد رفی رانہ رفی فارم فیصلہ بات سے یہ میرے فارم کی تعارفی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے میں اب اس وقت فارم کے اندر چلا گیا ہوں اور یہ جو کمرے سامنے نظر آرہے ہیں یہ ملازموں کے کمرے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ ہیں میرے آگے ڈاکٹ ساو کا کمرہ ہے اور اسی میں بندے وغیرہ کے سارے سٹاک رکھے ہوئے ہیں رائٹ شائیڈ پہ یہ فارم کا جانوروں کا شیڈ ہے اور یہ جو روم نظر آرہا ہے یہ ملکنگ روم ہے اس میں چلر وغیرہ لگایا ہوا ہے اور دودھ کی پیمائش وغیرہ کر کے تو اس میں دودھ کو سیف کرتے ہیں یہ سیپریٹی بنایا ہوا ہے اور یہ اب میں فارم کی مین انٹرس کی طرف آگیا ہوں یہ فارم کی مین انٹرس ہے رائٹ اور لیفٹ پہ چھوٹے جانوروں کے شیڈ بنے ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت اب جانور سردیاں ہیں تو دن میں باہر ہوتے ہیں اور یہ دن میں سوک جاتا ہے تو یہ فیڈنگ ٹیبل نظر آرہا ہے تو اس وقت میں یہ فیڈنگ ٹیبل کے پاس کھڑا ہوں تو یہ اب جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ بھینسیں چوائی کے لیے آرہی ہیں یہ بھینسوں کی چوائی کا ٹائم ہونے والا ہو گیا بھینسوں کا یہ چوائی کا پورشن ہے یہ بچوں کی جگہ ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے چوائی کے سیکشن بنے ہوئے ہیں اس سیکشن میں بھینسوں کی چوائی ہوتی ہے اور گائیوں کی چوائی جو ہے وہ مشین سے ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جو پورشن ہے وہ گائیوں کی چوائی کا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ گائی ہیں بھینسیں آرہی ہیں یہ اپنے چوائی کے انتظار میں ہے کہ یہ آگیا پورشن گائیوں کی چوائی کا مشینیں لگی ہوئے ہیں ایک ٹائم میں چھے گائیاں جو ہیں اس کی چوائی ہو سکتی ہے چھے جانور یہاں پہ چوائی ہوتے ہیں ملازم لگے ہوئے سوائی ویرہ کر کے برتنوں کو انہوں نے صاف کیا ہوا ہے اور یہ میں دوبارہ اب اپنی فیڈنگ ٹیبل پہ آگیا ہوں یہ رائٹ سائیڈ پہ چھوٹے بچے ہیں یہ اپنی مصروف ہیں کوئی چارہ کھا رہا ہے کوئی ریسٹ کھا رہا ہے سردی ہیں اس لئے سارے جانور جو باہر دھوپ میں گئے ہوئے ہیں یہ گائیوں کا ریسٹ ایریا ہے سینڈ بینکر بنے ہوئے جب وہ اپنا چارہ وغیرہ کھا لیتی ہیں تو پھر وہ سینڈ بینکرز میں ریسٹ کرتی ہیں آج کل زیادہ وقت ان کا باہر گزرتا ہے کیونکہ باہر دھوپ ہوتی ہے اور یہ شید زیادہ رات کو یوز ہونا ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں جانور رات کو اندر ہوتے ہیں دن میں باہر ہوتے ہیں پھر اس دوران یہ سارا جو ہرڈ ہے وہ خوشک بھی ہو جاتا ہے یہ اب میں فارم کے اگلی طرف آگئے ہوں آوٹسائیڈ پہ یہ طلاب بنایا ہوا ہے یہ طلاب بینکرزوں کے لئے خاص طور پر ہوتا ہے اس میں گرمیوں میں تو ہر وقت پانی رہتا ہے اور وہ اس میں سارا دن تقریباً نہاتی رہتی ہیں اور اس کے آگے یہ سارا اگلی کرچر رینڈ ہے جس فارم کے اندر ہی یہ اس طرح بھی یہ ہمارا ہم نے ہر شیڈ پورشن کے ساتھ ایک پکا پورشن بھی بنایا ہوا ہے جو بہت کم فارموں میں ہوتا ہے کیونکہ جب رینی سیزن ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کچھے پورشن کے اوپر جانور نہیں لے کے آتے کیونکہ اگر رینی سیزن میں جانور کچھے پہ آئے تو پھر وہ کافی زیادہ گارہ وغیرہ ہو جاتا ہے اس وقت ہم ان کو پکے پہ ہی رہنے دیتے ہیں یہ ساتھ ملازموں کے کمرے نظر آنا ہے بیک سائٹ پہ یہ توڑی کا حال ہے اس کے ساتھ سائلج کے بینکر بنے ہوئے ہیں اور یہ فارم دوبارہ میں آپ کو بیک سائٹ سے دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ایک چھوٹا سا باغ بھی بنایا ہوا ہے اور اس باغ کے ساتھ ہی ہم بکریوں کے پورشن میں آ جائیں گے یہ سارا اس میں مختلف قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں کنوں وغیرہ کے عام کے اور مختلف جامن تقریباً ہر طرح کئی پودا لگایا ہوا ہے اور ابھی ہم انشاءاللہ بکریوں کے فارم کی شیڈ میں آ گئے ہیں یہ چار کمرے ہیں ہم نے ترتیب کے ساتھ بنایا ہوئے یہ پہلا تھا دوسرا تیسرا اور چوتھا ان کو ایج وائز ان کی کیٹیگری کی ہوئی ہے تو ان کو اس طرح عمر کے حساب سے علیدہ علیدہ رکھتے ہیں پھر ان کو مناسب فیڈ ملتی رہتی ہے اگر بڑے چھوٹے مکس ہوں تو پھر چھوٹوں کو کھانے کا موقع نہیں ملتا بڑے ہی ساری خوراک کھا جاتے ہیں ایک یہ ہے یہ دوسرا پورشن ہے اس کے ساتھ یہ تیسرا ہے اس میں میں یہ بچے مزے سے کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آج فائی وغیرہ کر کے نیچے چونہ بھی ڈالا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ جو جراسیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر نیچے سے ختم ہو جاتے ہیں اور جانوروں کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے یہ اب میں اس پورشن میں آ رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ اور یہ وہ بچے ہیں اس طرف ہوتے ہیں جو مادر فیڈ جن کی بند کر دی جاتی ہے یہ اب مکمل اپنی خوراک چارے سے لیتے ہیں یہ اب رائٹ سائیڈ پر ہمارا مین ہرڈ ہے جس میں ساری بکریان ہیں یہ بریڈر کھڑا ہے ہمارا اس میں چھوٹے بچے وہ ہیں جو ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور یہ پنجرے کے اندر بھی جو بچے ہیں چھوٹے جن کی اسی سیزن میں اب پیدائش ہوئی ہے یہ وہ ہیں اور جب ان کو دودھ پلا دیا جاتا ہے تو پھر ان کو اس پنجرے کے اندر کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا اس کے اندر بھی کھڑ لی رکھی ہوئے ان کو ایک علیدہ ونڈا ہی صرف ڈالتے ہیں اور چارہ نہیں دیتے یہ بکریہ ہیں اور ان بکریوں کے ساتھ یہ ہمارے بکروں کا ہے یہ ہمارے بکرے جو ہیں انشاءاللہ اس عید کے اوپر اس میں سے جو میجر کونٹیٹی ہے وہ تقریباً دوندے ہو جائیں گے اور ان کو سیل بھی ہم کریں گے انشاءاللہ عید کے اوپر موسیقی موسیقی